بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارا پہلا مشاعرہ سن دو ہزار میں ہوا تھا اس کے بعد بھی چاندے ایک مشاعرہ ہوئے لیکن میرے خیال میں ان کا ریکارڈ وجود نہیں تاہم سن دو ہزار پانچ سے اب تک سوائے دو ہزار سات کے ہر سال مشاعرہ ہوتا ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا جیسا کہ میں نے گزشتے ایک مشاعرے میں ذکر کیا تھا کہ احمدیہ مسلم اسوسییشن کی جانب سے منعقضہ مشاعروں کے فضاء قدر مختلفتی ہے شوراک اور داد دینے کا طریقہ بھی رائج الوقت طریقوں سے مختلفت ہے جہاں تک میرا خیال ہے دلی اور لکناؤ وغیرہ کے روایتی مشاعروں میں جن میں شمع گردش کیا کرتی تھی سامین تالیوں کے بجائے واہ بہت خوب سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اور مقرر جیسے میں ساختہ فکروں کے ساتھ شاعروں کو داد دیا کرتے تھے مشاعرہ کے اس پہلوں کو مدنز رکھتے ہوئے اگر ہم روایتی مشاعروں کے جرم لوٹ جائیں تو ہم مشاعروں کی اصل روایت کو محفوظ کرنے والے ہوں گے لہٰذا اگر شعراء اکرام تالیوں کی آواز نہ سنیں تو ہرگز ہرگز یہ اثیال نہ کریں کہ ان کے اکرام کی داد نہیں دی جارے فامین اکرام سے بھی میری درخواست ہے کہ جب آپ کسی شیر کو پسند فرمائے تو کھوڑ کر اس کی داد دیں اس سے مشاعرے کے رونک دوبالہ ہو جاتی ہے آج کے اس مشاعرہ میں جناب الممشر شاہد جناب سلیم رضا جناب پڑا شیداؤد احمد جناب اندرجت آرزو شامل ہیں جناب نور بھاردی صاحب نوادہ کیا تو آئیں گے لیکن کل گزشتہ کل ان کا آپریشن ہو رہا ہے اس لیے وہ صاحب افراش ہیں اور وہ حاضر نہیں ہو سکے ان کی صرف سے اب آپ کو سنام پھولوں کی بات کر نہ بہاروں کی بات کر پھولوں کی بات کر نہ بہاروں کی بات کر حالاتِ روزگار کے ماروں کی بات کر جس شاعر کا میں آپ پارف کروانے لگا ہوں ان کا پاکستان میں اٹھنا بیٹھنا ناموار شاعر ساکیب زیروی اور ہالینڈ والے معروف شاعر جمیل الرحمان کے ساتھ رہا ہے 1977 1977 میں پاکستان سے جرمنی آئے اور سن 2004 میں جرمنی سے برطانیہ منتقل ہو گئے اب وہ گلاسکو میں مقیم ہیں اور گلاسکو کی ریڈیو آواز کے ساتھ منسلے کے ہیں خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں جناب مبشر شہداد اسلام علیکم جیسا کہ حواب کو علم ہے کہ ساتھ سالہ خلافت یوبلی کی تقریبات مسلسل جاری ہیں اسی مناسبت سے خلافت عزمت بالا کے انوان سے چند اشار پیش خدمت ہیں خلافت ہی صداقت ہے خلافت ہی صداقت ہے خلافت ہی صداقت ہے موسیقی 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 اسی نے دوری لکھا ہے ہمارے دل سے ہر غلی کو خلافت کا ہے پھل جن کو ملا تقدیر والے ہیں خلافت کا ہے پھل جن کو ملا تقدیر والے ہیں وہی رانجے ہیں روحالی وہی رانجے ہیں روحالی خلق تلویر والے ہیں بہت اچھے بہت اکرر وہی رانجے ہیں روحالی خلق تلویر والے ہیں بدن میں زہر نفرت کا سرات کل نہیں سکتا خلافت کی نسیحائی سے روحی نہیں سکتا ماشاءاللہ خلافت کی نسیحائی سے روحی نہیں سکتا آخری شہر ہے خلافت کی دعا سے بے نصیبی دور رہتی ہے بے نصیبی دور رہتی ہے دور رہتی ہے نبش ایک نبی خلقان کی بہتی ہی رہتی ہے کیا بات ہے نبش ایک ندی خلقان کی بہتی ہی رہتی ہے خلافت ہی صداقت ہے خلافت عظیم متبالا اسی کی ہی مسیحائی کی شکت میں ہنے پالا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے مباشر شہزاد جو خلافت کے موضوع پر اپنا کلام پیش فرما رہے تھے خواتین و حضرات اپنے جذبات کو شیری جمعہ پہنانے کا نام شائری ہے اس میں کسی زبان کے قید نہیں میر نے اردو حوارس شاہ نے پنجابی خوشخال خان خٹک نے پشتو عمر خیام نے فارسی سرابرٹ برز نے گیلک اور ٹینیسن نے انگریزی اور گویٹر نے جرمن زبان میں گیت لکھے میں نہیں جانتا کہ کمبر نالٹ کے سلیم رضا آپ کے ساتھ کیا باتیں کریں گے ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ پنجاب کی میٹھی زبان میں آپ کے ساتھ پنجاب کی میٹھی زبان پنجابی میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے میں دعوت کلام دیتا ہوں نام کوئی مولا تے نام کوئی پیر نام کوئی مولا تے نام کوئی پیر نام کوئی مولا تے نام کوئی پیر لکیر دا فکر اونا نوں لکیر دا جیڑے فقیر نام آپ اس وچے لڑوا کے مسلمان میں مروانا نام آپ اس وچے لڑوا کے مسلمان میں مروانا لاحقوی پیر پیر مولا تے نام کر سکتا ہے اچھا 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 پانچ منٹ دلت چکت پانچ منٹ دلت چکتا اچھا اچھا شروع دل کرو نا ہاں اچھا اچھا آج اچھا پنجابی کلام پہلے میں سوالا چکے ہیں پھر اس تباہ میں سوالا پیش کریں گا اگر بھی مجھے لگا سچ آکھاں تم مارے آ جانا سچ آکھاں تم مارے آ جانا چھوٹ بولا تام بساں تائنو کی زن تائنو کی زن تائنو کی زن موکٹ رین تو پڑے آ جانا موکٹ رین تو پڑے آ جانا موکٹو نساں تان پساں تائنو کی زن تنو کی دسا تنو کی دسا تنو کی دسا تنو کی دسا اوہ مو تو خور کوٹ پیندی اوہ مو تو خور کوٹ پیندی پول کے محسا تن فسا تنو کی دسا آپ سامدゼ دیوے جلدہے کدھے بوی دے کےode آپ سامدی دیوے کدھے جلدہے کدھے بوی دے کدھے رو مہرکتے ہیں تینوں کی دساں تینوں تینوں پھر پڑھا یہ دوبارہ پڑھا آسان در دیوے جلدے کدھی بوزدے کدھی روما کدھی حسان تینوں کی دساں تینوں کی دساں سلوے میں نہ دساں تا میرا تے ددو خدا بہت افہم سلوے میں نہ دوساں تا مورا تے دل خدا جے دساں تا میں پھساں تینوں کی دساں آج آج ایک تمہار اے نمی چیز پیش کر دیں جاں اے بڑے عقلی ہے اچھو سنگاری ہے جو مرانا دیتیا دل سے جو بات نکل دیا اثر اکتی ہے یعنی حقیقت جس طرح ہوئی ڈرڈڈر کے لنگ گئی جندگی شانک نہ پورے ہوئے ڈرڈڈر کے لنگ گئی جندگی شانک نہ پورے ہوئے ڈرڈڈر کے کام کی تیتا کام ادورے ہوئے ڈرڈڈر کے لنگ گئی جندگی شانک نہ پورے ہوئے ڈرڈڈر کے کام کی تیتا کام ادورے ہوئے بچپن وچ ماں میری نے ڈر پایا پبودا بچپن وچ ماں میری نے ڈر پایا پبودا الٹانہ کروے نہیں تا پبودا ان ودو کا الٹانہ کروے نہیں تا پبودا ان ودو کا پبودا دارتا سارے کھیل ادورے ہوئے ڈرڈر کے لنگ گئی شانک نہ پورے ہوئے پوت پوت باکت مسید مجھ مولا جی نے اللہ دا ڈار پایا مسید مجھ مولا جی نے اللہ دا ڈار پایا اللہ تو ڈرا ڈرا کے انسانہ نال پیار مکایا اللہ تو ڈرا ڈرا کے انسانہ نال پیار مکایا ڈرڈر کے سبک پڑے تھا سبک نہ پورے ہوئے ڈرڈر کے لنگے جنگی شنک نہ پورے بہت اچھا بہت اچھا ماشترانی مارتوں پجیا سکول بچوں ماشترانی مارتوں پجیا سکول بچوں ایردانی پڑھائیتوں نہ رجیا سکول بچوں ماشترانی مارتوں پجیا سکول بچوں ایردانی پڑھائیتوں نہ رجیا سکول بچوں زبا کرن تو پہلا جویں بکرے ہون مورے ہوئے ڈرڈر کے لنگے جنگی شنک نہ پورے بہت اچھا کے میں پڑیوں کتابہ راج کے حقیقت ساری ظاہر ہوئی ہے حقیقت ساری ظہر ہوئی وہم سارے دور ہوئے دار سارا ختم ہوئا شانک سارے پورے ہوئے بہت 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 میں پڑیا کتابہ راج کے لیبریریاں بال گیا چانال پاج پاج کے حقیقت ساری ظہر ہوئی وہم سارے دور ہوئے دار سارا ختم ہوئا شانک سارے پورے ہوئے مہربانِ جزاکم اللہ بہت بہت خوب اب میں جس شاعر کو دعوتِ کلام دینے جا رہا ہوں انہوں نے 1987 میں شاعری کا آغاز کیا سیالکورٹ کے رہنے والے ہیں 1974 میں انہوں نے اپنی زندگی خدمتِ دین کے لئے وقف کر دی ضروری تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے 1991 1991 سے لے کر 1999 تک گھانا میں دینی خدمات سارا انجام دیں جس کے بعد انہیں برطانیہ میں ایس لندن اور منچسٹر میں خدمات بجاہ لانے کی توفیق ملی برطانیہ آنے پر ان کو وطن کی یاد نے ستایا تو بے اختیار کے اٹھے کن رشتوں نے مجھے پیار دیا اور جینے کا سنگھار دیا میں اپنی ذات میں یوں الجھا سب کانا بانا بھول گیا خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں جناب قریشی دہود ہے مساجد ابھی خلافت کے حوالہ سے ایک نظم پیش کی گئی تھی میں خلافت خانسہ کے انتخاب کی رات کے حوالہ سے کچھ حشارہ آپ کی حدود میں پیش کرنا چاہوں گا جو میں نے بائیس اپریل دو ہزار تین کی رات کے حوالے سے کہے تھے ارشاد ارشاد ایک نیا ہم نے کیا اہد وفا آج کی رات ایک نیا ہم نے کیا اہد وفا آج کی رات پھر اتر آیا زمین پر ہے خدا آج کی رات شمع بے نور ہوا چاہتی تھی لیکن اس نے شمع بے نور ہوا چاہتی تھی لیکن اس نے بخش دی اس کو نئی ایک زیا آج کی رات اور یہ جو نصر فضل اور اس کے اردگر جو محول تھا اس کو در گیا جس پہ چھائے تھے گنے خوف و رجا کے سائے جس پہ چھائے تھے گنے خوف و رجا کے سائے بکاہ نور ہوئی اس کی فضا آج کی رات اور میرے آنگن سے قضاء لے گئی ایک شجر عزیز میرے آنگن سے قضاء لے گئی ایک شجر عزیز سہن گلشن میں یا پھول کھلا آج کی رات اور زخمی دل ماہی بے عاب بنے تھے کہ جنہیں زخمی دل ماہی بے عاب بنے تھے کہ جنہیں مالکہ تُو نے عطا کر دی شفا آج کی رات اس کی فرقت میں سبھی پھرتے تھے مغنوم و حضین تیری آمد نہ دیا غم قبلا آج کی رات اور تیری آغوش میں آ کر سبھی بوتھ ٹوٹ گئے تیری آغوش میں آ کر سبھی بوتھ ٹوٹ گئے کوئی باقی نہ رہا دل میں گلا آج کی رات اور تیرے دیدار کا جتنا بھی چڑے کم ہے نشا تیرے دیدار کا جتنا بھی چڑے کم ہے نشا ساکیا اور پلا آج کی رات تیرے دیدار کا جتنا بھی چڑے کم ہے نشا ساکیا اور پلا اور پلا آج کی رات اور جب گرے سجدہ میں اس شاک نشا کی خاطر جب گرے سجدہ میں اس شاک نشا کی خاطر پا گئی شرف اجابت وہ دعا آج کی رات اور جس کے لینے سے گریزاں ہوئے سب ارض و سما جس کے لینے سے گریزاں ہوئے سب ارض و سما پہن لی پھر سے وہ انسان قبا آج کی رات اور سجدہ دل کے دریچے کسی دلہن کی طرح سجدہ دل کے دریچے کسی دلہن کی طرح اس پہ نکھرا ہے بہت رنگہ نا آج کی رات اور پھر کیا حسرت دشمن کو حسیر و خاصر پھر کیا حسرت دشمن کو حسیر و خاصر تان کرہن پہ محبت کی رضا آج کی رات اور یہ جو ایم ٹی اے پر جو نظارات میں ہم دنیا نے دیکھا اس کو در امین کیا پیج یوں بھی کہ آج شمعہ پہ پروانے جلا کرتے ہیں یوں بھی کہ آج شمعہ پہ پروانے جلا کرتے ہیں اہل دنیا پہ نیا عبید کھلا آج کی رات اور آخری شعر ارز کیا ہے ایک اجب اہل جنون ہے تغیر ساجد کل جو عاشق تھا وہ معشوق ہوا آج کی رات ایک اجب اہل جنون ہے تغیر ساجد کل جو عاشق تھا وہ معشوق ہوا آج کی رات ایک نیا ہم نے کیا عہد وفا آج کی رات پھر اتر آیا زمین پر ہے خدا آج کی رات بھرے صغیر ہندو پاکستان کے نامور شاہر داغ دیلوی کو کون نہیں جانتا علامہ اقبال بھی ان کی شہگردوں میں سے تھے داغ کی مرتبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو پانچ میں جب ان کی وفات ہوئی تو اقبال نے بے ساختہ کہا چل بسا داغ آہ میت اس کے زیبے دو شاہر آخری شاہر جہاں آباد کا خاموش ہے میں جس شاہر کے اس وقت ذکر کرنے لگا ہوں ان کو بھی داغ کا پروتہ شاگرد ہونے کا فقرہ حاصل ہے اردو انہوں نے اپنے والد مرہوم سے سیکھی جو اس زبان سے بہت محبت رکھتے تھے میرا غائبانہ تعریف ان کے ساتھ تب ہوا جب کتیر شفائی اور حفیظ جرندی ایک مشاعرے میں شرکت کے لئے گراس ہوائے تھے دیر کی بات ہے اس مشاعرے میں انہوں نے بھی اپنا کلام سنایا اور بڑی داد حاصل کی میں نے وہ مشاعر آڈیو ٹیپ پر سننا تھا اس کے بعد چند بار مشاعروں نے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی شاہری کے ساتھ انہیں تب سے لگاؤ ہے جب وہ گاؤں میں ننگیا پونکھوں ماں کرتے تھے انیس سو سٹھ میں بھارت سے برطانی آئے پھر یہیں کہ ہو گئے بعض شعر شاعر کی پہچان بن جاتے ہیں اس حوالے سے جب میں نے ان کی پہچان کے متعلق ذریافت کیا تو مجھے کہنے لگے اس قدر تیری آرزو کی ہے پر گیا آرزو ہی نام اپنا خواتین و حضرات جناب اندر جیت آرتو یہ رکھ دے اگر آواز نہیں آئی جیسے میں نے ان سے حلز کیا تھا جب انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ نے آنا ہے وہ میری صحیح حجاز نہیں دیتی تھی لیکن ان کا تقاضی صدی سے تھا کہ میں انہیں انکار نہیں کر سکا تو جیسے ان کو معلوم ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں میری شاعری میں کوئی پیغام نہیں ہوتا میری شاعری دل والوں کی شاعری ہے میں غزل اور کتہ کا شاعر ہوں لیکن بازاری قسم کا شعر میں نہیں کہتا مجھے معلوم ہے کہ یہ متورک جگہ ہے یہاں کوئی ایسی شاعری میں تو ویسے ہی میں ایسی شاعری کرتا لیکن ایسی شاعری ذیب بھی نہیں دیتا یہ چاندک کتا ہے تو اس کے بعد اگر اجازت ہو تو آج آ رہی ہے کتا ہے کوئی گرنے بھی لگے پھر بھی سنبھل جاتا ہے میں سنبھل کر بھی چلوں پاؤں پھسل جاتا ہے پاؤں پھسل جاتا ہے بد نصیبی کی بھی ہوتی ہے کوئی حد باقے ہاتھ پھولوں پہ بھی رکھتا ہوں تو جل جاتا ہے کوئی گرنے بھی لگے پھر بھی سنبھل جاتا ہے میں سنبھل کر بھی چلوں پاؤں پھسل جاتا ہے بد نصیبی کی بھی ہوتی ہے کوئی حد باقے ہاتھ پھولیں تو بھی رکھتا ہوں تو جل جاتا ہے اور ایک اور کتاب وہ راہ نہیں میری جو دشوار نہیں ہے وہ راہ نہیں میری جو پرخار نہیں ہے وہ راہ نہیں میری جو دشوار نہیں ہے وہ راہ نہیں میری جو پرخار نہیں ہے اٹھتے ہی نہیں جادہ آسان پھر میرے پاؤں اس راہ پر چلتا ہوں جو ہم بار نہیں ہے اس راہ پر چلتا ہوں جو ہم بار نہیں ہے ایک کتاب اور اگر جاستی مجھ کو احسان فراموش نہ سمجھو ہرگز بس ذرا تھوڑا سا وقت اور گزر جانے دو مجھ کو احسان فراموش نہ سمجھو ہرگز بس ذرا تھوڑا سا وقت اور گزر جانے دو آپ کی ذرہ نوازی کے بھی گنگانگا دوستو پہلے میرے زخم تو بر جانے دو مجھ کو احسان فراموش نہ سمجھو ہرگز بس ذرا تھوڑا سا وقت اور گزر جانے دو آپ کی ذرہ نوازی کے بھی گنگانگا دوستو پہلے میرے زخم تو بر جانے دو اور آخری کتاب محروم ہی رہنا مری تقدیز ہے ساکی 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 ایسا نہ اگر ہو تو میرا نام نہیں ہے جب جان تو ہاتھوں میں میرے پیاس نہیں تھی پینے کی تمنا ہے تو اب جان محروم ہی رہنا مری تقدیز ہے ساکی پینے 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 بھی محبت میں تو لاجے رنج پنہا تو یوں بھی ہوتا ہے یہاں خود درد بن جاتا ہے درما یوں بھی ہوتا ہے اور شہر ہے کبھی خود اپنے دامن سے وہ آنسوں پوچھ دیتے ہیں کبھی خود اپنے دامن سے وہ آنسوں پوچھ دیتے ہیں ہمارے دل کی بربادی کا سامہ یوں بھی ہوتا ہے ہمارے دل کی بربادی کا سامہ یوں بھی ہوتا ہے جلا دیتا ہے عشقوں کے دیے وہ شام ہوتے ہی جلا دیتا ہے عشقوں کے دیے وہ شام ہوتے ہی کسی مخلص کے گھر جشن چراغاں یوں بھی ہوتا ہے کسی مخلص کے گھر جشن چراغاں یوں بھی ہوتا ہے اور شیر آج کہتا ہوں کنارے سے کبھی اٹھتا ہے توفاں یوں بھی ہوتا ہے عشق ہے سمجھ جائیں وہ گیسو یا بکھر جائیں یہ دل ظالم ہے سمجھ جائیں وہ گیسو یا بکھر جائیں یہ دل ظالم پریشان یوں بھی ہوتا ہے ہوتا ہے یا بکھر جائیں یہ دل ظالم پریشان یوں بھی ہوتا ہے کبھی جورے مسلسل پر وہ ہو جاتے ہیں آمادہ کبھی جورے مسلسل پر وہ ہو جاتے ہیں آمادہ ہمارے حال پر مجھے فراؤں یوں بھی ہوتا ہے ضروری تو نہیں سب کی گلوں پر ہی نظر ٹھہرے ضروری تو نہیں سب کی گلوں پر ہی نظر ٹھہرے کوئی کانٹوں سے بھر لیتا ہے داما یوں بھی ہوتا ہے کوئی کانٹوں سے بھر لیتا ہے داما یوں بھی ہوتا ہے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے درد پہہم محفوظ رکھے ہر بلا سے درد پہہم کو محبت میں سکونے دل کے ساما یوں بھی ہوتا ہے اور مقترز کہتا ہوں کبھی پوری بھی ہو جاتی ہے دل کی آرزو اپنے کبھی پوری بھی ہو جاتی ہے دل کی آرزو اپنے کبھی مشکل بھی ہو جاتی ہے آسا یوں بھی ہو جاتی ہے جناب اندر جی تارزو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس مختصر مشاہرے کا اختتام کرتے ہیں امیدہ اگلے مشاہرہ میں ہم زیادہ شعراء کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے گے اور مشاہرے کا وقت بھی بھرانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ